ہلو ایبریون تو چلے آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا کلاس آپ کا تھاؤزن گولڈن رولز کا نیکسٹ پارٹ پارٹ نمبر 35 اگر آپ ٹیلی گرام میوز کرتے ہو تو وہاں پر سرچ کرنا تریگیتم آپ کو ایک گروپ ملے گا تریگیتم فوریم کلب اس کو آپ جوائن کر لینا اور جتنے سارے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ اس کے پی ڈی اف آپ کو چاہیے پی ڈی اف اور کچھ فری ٹیسٹ بھی ہیں وہاں پر آن لائن ٹیسٹ اس کو پیکٹس کرنا ہے پلس سارے لیکچرز کے پی ڈی اف چاہیے تو آپ اس نام سے سرچ کرنا ایک اپلیکیسن آپ کو مل جائے گا پلی سٹور پہ ڈاؤنلوڈ کر لینا اور ویسے بھی میں اس ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ میں میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے بھی آپ کلک کر کے ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جن کو بھی میرے سے پرسنل گائیڈنس چاہیے آپ مجھے اس واتس اپ نمبر پر میسز کرو گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جوائن کرنے کے کیا پروسیجر ہیں اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں اب بات کرتے ہیں رادر کا پریوک کا آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے رادر کے سارے پریوکس کو اب جرہ دیکھو یہاں فرسٹ رول یہ کہہ رہا ہے کہ جب دو سٹیٹمنٹ ہو مطلع ایک ہی سنٹینس میں دو سٹیٹمنٹ ہو اور اس میں سے پہلے والے کو کریکٹ کرتے ہوئے کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ اگر بولا جائے تو اس سمیں ہم رادر کا پریوک کرتے ہیں اب ہم پریوک دیکھ رہے ہیں مطلع کونسپٹ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کس ارث میں اس کا استعمال ہوتا ہے جہاں بھی اگزیم اورینٹڈ ہوگا اس کو میں سٹار مارک کر دیا ہوں دیکھو یہاں پر ایسا نہیں کہ یہ سٹار مارک یہاں پر نہیں ہے تو یہ اگزیم اورینٹڈ نہیں ہے ایسا مت سمجھ لینا ٹھیک ہے آپ کو جاننے سب کچھ ہے اور جہاں زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس سے ریلیٹر کوشن پوچھے گئے ہیں اس پر میں سٹار مارک کر دیا ہوں تو دھیان دینا کہ رادر کا پریوک ہوتا ہے بلکی اور جبکی کے سینس میں کب جب دو سٹیٹمنٹ ہو اور پہلے سٹیٹمنٹ کو کریکٹ کرتے ہوئے کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ کہا جائے تو اس سمجھ رادر کا پریوک بلکی اور جبکی کا ارث دیتا ہے جیسے یہاں پر ہے مطلب یہاں پر بلکی کا سینس دے رہا ہے جبکی کا سینس دے رہا ہے یہاں لال نہیں تھا جبکی اورنج تھا تو دیکھ رہے ہو پہلا سٹیٹمنٹ ہے کہ لال تھا دوسرا سٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں یہ شیڈ آف برائٹ اورنج ہے تو یہاں پر ہم پہلے والے سٹیٹمنٹ کو کریکٹ کرتے ہوئے دوسرا سٹیٹمنٹ بولے ہیں تب ہم یہاں پر رادر کا پریوک کیے اور اس کا ارث ہوتا ہے بلکی اور پھر جبکی تو دھیان دینا پھر کیا یہاں پر کہ میں چوکلیٹ کو پسند نہیں کرتا جبکی میں چوکلیٹ کو بہت ہی پیار کرتا ہوں مطلب بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں تو پہلے سٹیٹمنٹ کو نکارتے ہوئے کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ کہا گیا ہے تب بیچ میں کس کا یوز کیا گیا ہے رادر کا تو ایک طرح سے یہاں پر رادر کنجنکشن کا کام کر رہا ہے حالانکہ ہم لوگ ایڈورب پڑھ رہے ہیں ایڈورب آف مینر پڑھ رہے ہیں مینر نہیں یہاں پر یہ ڈگری ہے رادر ایڈورب آف ڈگری ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے ریلیٹر جتنے سارے ڈاؤٹس ہوں گے میں سارا کلیر کر دوں گا آپ کو ٹینسن نہیں لینا ہے سمجھو پھر سے اس رول کو کہ جب ایک ہی سینٹنس میں دو سٹیٹمنٹ ہو اور پہلے والے سٹیٹمنٹ کو اگر ہم چاہے کہ کریکٹ کرتے ہوئے دوسرا سٹیٹمنٹ بولیں تب ہم اس اس تھیتی میں رادر کا پریوک کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کا ارث کیا نکلتا ہے بلکی کا جب کی کا کلیر اب آگے بڑھتے ہیں اگلا رول کہہ رہا ہے کہ جب امید سے زیادہ کا بھاو ہو تو رادر کا پریوک کرتے ہیں نہ کی ویری کا ٹو کا سو کا ہے نا تو رادر کا ایک اور کیا میننگ دے رہا ہے ہاں پر کہ امید سے زیادہ کا بھاو ہونا ہے نا تب اس اس تھیتی میں ویری سو اور ٹو کا استعمال نہیں کریں گے تب ہم صرف رادر کا استعمال کریں گے حالانکہ رادر ایک ویری کا سٹرونگ روپ ہے مطلب اگر ویری بہت کو ہم کو جوڑدار طریقے سے کہنا ہو ویری گوڈ کو بھی اگر ہمیں رادر گوڈ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو وہاں پر ویری سے تھوڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے رادر اس چیز کو دھیان رکھنا اور اس اس تھیتی میں رادر کا پریوک جب کرتے ہیں تب اس کا بھاو ہوتا ہے امید سے زیادہ اور پھر سینٹینس میں اگر اس کا سینٹس یہ نکلے کہ امید سے زیادہ تب اس کیس میں ہم صرف اور صرف رادر کا پریوک کریں گے ویری کا نہیں سو کا نہیں ٹو کا نہیں ٹھیک جیسے دیکھو کیسے سینٹس کیسے نکلتا ہے سینٹینس میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ the google boy چانکیا پنڈیت is intelligent for his age اب بیچ میں بلینک ہے اس کو فیل کرنا ہے تو یہاں پر رادر ہے ویری ہے ٹو ہے سو ہے کس کا پریوک کروگے اگر یہاں لکھتے ہو the google boy چانکیا پنڈیت is very intelligent for his age تو کہنا غلط ہوگا پتہ ہے کیوں کیونکہ یہاں پر نکل رہا ہے کہ جس age میں وہ ہے اس سے کہیں وہ زیادہ intelligent ہے ہم جتنی اس سے آپ اچھا رکھتے ہیں اس سے کہیں وہ زیادہ کیا ہے intelligent ہے جتنا ہم امید کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس استھیتی میں آپ کو ویری کا استعمال نہیں کرنا ہے ٹو کا استعمال نہیں کرنا ہے سو کا استعمال نہیں کرنا ہے صرف اور صرف رادر کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پر رادر کا کیا ارتھ نکلے گا ویری کا سنس نکلے گا ویری کا ارتھ نکلے گا تو سمجھ پا رہے ہو یہاں پر concept تو یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا the google boy چانکیا پنڈیت is rather intelligent for his age مان لیا جائے کوئی آٹھ سال کا بچہ ہے اور بھائی چھے فیٹ لمبا ہے مطلب آٹھ سال کے امید سے زیادہ ہے وہ اس کی height بہت زیادہ ہے تو اس استعمال very tall نہیں کہیں گے rather tall کہیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہے نا تو یہ یہ والا rule جو ہے یہ تھوڑا important ہو جاتا ہے اب جب آگے بات کرتے ہیں دیکھ لو اگلا rule کہہ رہا ہے کہ rather کا پریوگ negative sense والے word اور پھر bad qualities والے adjective کے ساتھ کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ rather کا پریوگ negative sense والے word اور پھر bad qualities والے adjective کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو positive والے کے ساتھ کیا استعمال کریں گے positive والے کے ساتھ ہم fairly کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے positive کے ساتھ ہم fairly سبت کا استعمال کریں گے لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے جیسے دیکھ لو پہلے دونوں کے بچ فرق سمجھ لو یہاں پر بوڑ ہے rather سٹوپیڈ سٹوپیڈ کیا نیگیٹیو سینس والا adjective ہے لیتھارج مطلب کافی لے جی ہے تو یہ کس ٹائپ کا ورڈ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے rather کا پر دیا مال لیا جائے یہاں پر رہتا سٹوپیڈ کے جگہ پر clever rather clever دیکھو اگر یہاں پر رہتا سٹوپیڈ کے جگہ پر clever تو کس کا استعمال کرتے ہم استعمال کرتے fairly کا ہے نا fairly کا استعمال کرتے فیر لیتھارج کے جگہ پر ہم کہتے active ہے کافی زیادہ active ہے مطلب positive sense میں ہے تو ہم استعمال کرتے fairly کا استعمال کرتے تو difference پتا چل رہا ہے لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے اگر clever ہے نا تو clever کے جگہ پر fairly کا استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ہم rather کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کہو کہ سر اب یہ آپ نے بتایا کہ clever positive sense تو صرف fairly کا استعمال کریں رادر کا نہیں کریں دیکھو کیسے in general جتنے positive quality والے word good qualities والے word جس کے ساتھ ہم rather کا بھی پریوگ کر لیتے ہیں تو exception کے طور پر آپ دھیان رکھنا ہوگا یاد رکھنا ہوگا کون کون جس کے ساتھ ہم رادر کا پریوگ کر سکتے ہیں اور وہ سارے ورڈ کون کون ہے جھان رکھنا چار پانچ بار بول دیتا ہوں اب تا کہ آپ کے دیماغ میں بیٹھے کہ یہ سارے بھلے ہی good qualities کے word ہیں good qualities کے adjective ہیں پھر بھی اس کے ساتھ ہم رادر کا پریوگ کر سکتے ہیں لیکن ان جنرل دوسرے سب اگر ان کے علاوہ کوئی دوسرا word رہتا تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں رادر کا پریوگ نہ کر کے ہم فیرلی کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سارے good qualities ہیں جس کے ساتھ ہم فیرلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں رادر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس یہاں پر رادر good کہہ سکتے ہیں رادر well کہہ سکتے ہیں رادر pretty کہہ سکتے ہیں رادر amusing کہہ سکتے ہیں کلئر اور یہاں پر اس کا کیا روی کا سنس نکلتا ہے حالانکہ vary کا ایک strong group ہوتا ہے رادر مطلب vary کو بھی جو دار طریقے سے کہنا ہو تو رادر کا استعمال کر لیتے ہیں سمجھ پا رہے ہو اگلا رول دیکھ لو پھر میں دونوں کو اکٹھے ایک ساتھ سمجھا دوں گا دوبارہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ positive sense والے good qualities والے adjective کے ساتھ فیرلی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ positive good qualities جو words اس کے ساتھ رادر کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن limited words ہیں ابھی میں نے بتایا good ہے well ہے amusing ہے تو یہ ساتھ ہم کیا کر لیتے ہیں رادر کا بھی پریوگ کر لیتے ہیں پھر سے دیکھ لو ان دونوں رولز کو پھر سے دیکھ لو کہنے کا یہ آرت ہے کہ رادر کا پریوگ ہم negative bad qualities کے ساتھ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے good qualities جس کے ساتھ ہم رادر کا پریوگ کر لیتے ہیں اور وہ سارے کون کون سے word ہیں تو good ہے pretty clever amusing ہے اس کو دھیان میں رکھ لینا پھر اس کے جس جو میں نے بتایا کہ positive والے word ہوں گے good qualities والے word اس کے ساتھ کس کا استعمال کریں گے fairly کا رادر کا نہیں کریں گے لیکن رادر کا کس کے ساتھ کریں گے ویسے پانچ word بھی آپ کو میں ہے اور well ہے pretty ہے amusing ہے clever ہے یہ سارے سبدوں کے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں rather کا بھی پریوک کر سکتے ہیں note کے طور پر میں لکھوا دیا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں آگے کہہ رہا ہے کہ indefinite articles جو ہوتا ہے اس کے position کو سمجھو پہلے indefinite پہلے اے کا ہی پریوگ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم اے اور ان دونوں کا کر سکتے ہیں سیچویشن کے حساب سے جیسا یہاں پر آئے گا difficult ڈی سے پڑھ رہے مطلب اس کا sound ڈی نکل رہا ہے تو اگر کوئی آگر آگر نکل گیا تو وہاں پر ان کا استعمال کر دیں گے تو یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے کہ اے اور ان اس کا پوزیشن ہوتا ہے رادر کے ساتھ کس طرح سے رادر کے پہلے بھی لگا سکتے ہیں رادر کے بعد بھی لگا سکتے ہیں دونوں سیچویشن میں کریکٹ ہے لیکن فیرلی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا فیرلی سے کر رہے تو سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پوزیشن بھی ایسے ہی ہو نہیں صرف اے اور ان کے ساتھ ایسا کیس ہے باقی دیٹرمینر جو ہوتا ہیں جیسے سم ہو گیا سم ہے دیس ہے دوز ہے دیٹ ہے یہ سارے جو ادر دیٹرمینر ہیں اے ان کو چھوڑ کہنا کی بعد میں جیسے اگر میں یہاں پر کہنا چاہوں آئی ہی 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 رادر سم بیڈ نیوز ٹوڈے آن پر رادر کا سنس نکل رہا ہے ویری کے سنس میں تو رادر کے بعد یہاں پر کیا ہوا ہے استعمال سم کا جو کی غلط ہے کیوں کیونکہ صرف اے اور ایسا ہے جس کو ہم رادر کے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی لیکن باقی ڈیٹرمنر کا استعمال ہم اس کے بعد نہیں کر سکتے صرف اور صرف اس کے پہلے کرنا ہوگا دھیان دینا آئی ہی ہی سم رادر بیڈ نیوز ٹوڈے یہ آپ کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے اب اگلا رول دیکھتے ہیں اگلا رول کہہ رہا ہے کہ فیرلی کے بعد ہم ٹو کا پریوگ نہیں کرتے لیکن رادر کے بات ہم ٹو کا پریوگ کر لیتے ہیں جیسے فیرلی ٹو گوڈ کہنا غلط ہے لیکن رادر کے بات ہم ٹو کا استعمال کرتے تو یہ بلکل ہی کیا ہے ٹھیک ہے پھر اگلا رول کہہ رادر دین سے ریلیٹیڈ رادر دین کا پریوگ سمجھو کہ کس سینس میں ہوتا ہے کس ارث میں ہوتا ہے رادر کا پریوگ رادر دین کا پریوگ ان سٹیڈ آف اب پھر کے بدلے کے ارث میں ہوتا ہے ان اس ارث میں ہوتا ہے رادر دین کا پریوگ سمجھو یہاں پر کیا کہہ رہے سینٹین اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے دیسک کے بدلے وہ ٹیبل پر لکھتا ہے بات سمجھ رہے تو وہ دیسک کے بدلے ٹیبل پر لکھتا ہے پھر اگلا دیکھو رادر سمجھ دی گارڈن وہ کس کو چوز کرتا ہے فریش ون کو تازہ کو ہے نا تو کے بدلے کا سینس یہاں دے رہا ہے کے بدلے والا میننگ میں ہم کس کا استعمال کر لیتے ہیں رادر دین کا استعمال کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر آپ بھی کر سکتے ہو بھی بھی ہیں پھر اگلا کہہ رہا ہے دیکھو رادر دین کا ایک اور پریوغ ہے یہاں پر کی رادر دین کا پریوغ دوسرے میننگ میں ہوتا کر کے جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا کی یہ نگیٹیو سینس نہیں ہے سمجھنا اس چیز کو دیکھو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کی شی ری دین کو ہٹا کر کی لکھ دیتے ہو تو بھی یہاں پر کیا ہوگا صحیح ہوگا اب پڑھ کر سنو مطلب اس نے ری کیا ہستے ہوئے نہ کی اداس ہوتے ہوئے تو اس نے ہستے ہوئے کیا 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 نہ کی اداس ہوتے ہوئے he was happy and not sad وہ خوش تھا نہ کی sad and not کے place پر ہم rather than کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب rather than کر کے پڑھو she reacted by laughing rather than by getting upset اس نے ہستے ہوئے react کیا نہ کی اداس ہوتے ہوئے he was happy rather than said وہ خوش تھا نہ کی اداس سمجھ گئے بات کو تو rather than کا دو پریوغ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دو میں سے کسی ایک کو preference دینے کے ارث میں rather than کا پریوغ کرتے ہیں مطلب دو وستو ہیں آپ کے پاس دو action ہیں تو آپ کہہ رہے ہوں کہ اس کو جیدہ preference دے دو پراتھ مکتہ دے رہو تو یہاں پر اس کا ارث نکلتا ہے یہاں پر یہ مطلب ہے پسند نہیں مطلب مر جاؤں گا اگر دیکھا جائے مطلب میں مر جاؤں گا بھیک مانگنے کے بجائے تو کی بجائے کا ارث دیتا ہے کیا rather than سمجھ رہے ہو تو تین میننگ دیکھیں پہلا میننگ کیا دیکھیں پہلا میننگ دیکھیں دوسرا میننگ چلیے آگے دیکھتے پھر اگلا کہہ رہا ہے کہ rather than یہ important ہے دیکھو star mark جس پر نہیں لگا وہ important ہے لیکن exam میں دیکھا ہوں کہ اس لئے میں اس پر star mark کر دیا ہوں دیکھو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ rather than پر اگر دو two plus v one two plus v one کہنے کا مطلب ہے two infinitive two plus v one کا first form تو rather than کے بعد ہم صرف v one کا پر یوگ کرتے ہیں اور سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ مان لوگ دو v v ہے اور پہلے آتا ہے two plus v one تو اگلا جو بھی rather than کے بعد جو یہاں پر v ہوگا وہ کنفیوز کرتے ہیں کہ rather than کا پریوگ ہم تلنا کرنے کے لئے کرتے ہیں تلنا کرنے کے لئے مان لے جائے two v one کا تلنا کرنے اگلا two v one سے یہ تو سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ بلکل ہی غلط ہو جاتا ہے یہاں پر تو صحیح ہے rather than کے پہلے والا پڑھے گا تب یہ صحیح ہوگا اب پھر wait کے جگہ پر waiting لکھو کہ تب صحیح ہوگا i want to go home rather than waiting for her یہ صحیح ہوگا i want to go home rather than waiting for her آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤوگے کہ یہاں پر go کے بعد two کا استعمال کیوں نہیں ہوتا یہ تینوں اللہ کیا جا رہا ہے تو اگلے والے میں تو آئے گا لیکن یہاں پر two کا پریوگ ہم نہیں کرتے آتو verb کا فرسٹ فرم جو کنٹینور اس کا استعمال کرتے ہیں چلیے یہ بھی کلیر ہے اگلا رول کیا رہا دیکھو اگلا رول کہہ رہا ہے کسی کام عوستو کو زیادہ پسند کرنے کیا بڑا یہاں پر کسی کام عوستو کو زیادہ پسند کرنے کے سینس میں اوڈ رادر کا پریوگ کرتے ہیں دیکھو یہاں پر ہیڈ رادر کا بھی پریوگ ہوتا ہے لیکن ہیڈ رادر کا پریوگ آز کل ہم موڈرن گرامر میں نہیں پوچھتا اگر کسی طریقے سے کوشن پوچھ لیا تو آپ مجھے میسز کر کے پوچھ لوگ گے ٹھیک ہے میں سارا چیز کلیر کر دوں گا حالانکہ اوڈ رادر اور ہیڈ رادر کا پریوگ آل موسٹ سیم ہے دیکھو یہاں پر بڑا اگر یہ سنٹنس کو نہیں بھی لکھوگ صرف اتنا ہی رہے گا تب بھی یہ سنٹنس کریکٹ ہوگا یہاں پر کیا بڑا ہے کہ جیادہ پسند کرنے کے سنس میں یہاں پر بڑا ہے گھر جانا میں زیادہ پسند کروں گا اور یہاں پر بیٹھنا کوئی فائدہ ہے نہیں پھر بڑا درائیو دن ٹیرین ٹرین لینے سے جیادہ پریفیر کیا کر رہا ہے پسند کر رہا ہے درائیو کرنا ٹھیک ہے اب دھیان دینا ہے اس چیز کو یہاں پر دو بستو تو ہے نہیں دو ایکشن تو ہے نہیں پھر بھی یہ سنٹنس بلکل کریکٹ ہے کیسے جیسے رادر دین ہے رادر دین کا پریوگ مالوں کی ہم کیا کر رہے تو وہاں پر رادر دین کے پہلے بھی ایک وستو ہوگا اور یہاں بھی اس کے بعد بھی ہوگا لیکن اوڈ رادر اور ہیڈ رادر ایسا ہے جو صرف ایک ہی وستو ہے اور ایک ہی کام ہے تو بھی وہاں پر انڈسٹوڈ ہوتا ہے دوسرا کچھ کہنے کا مطلب ہے کہ پھر بھی یہ صحیح ہے تو کافی پینا اس کو زیادہ پسند ہے تو کسی کام آوستو کو زیادہ پسند کرنے کے سنسز میں اوڈ رادر کا پریوگ ہم کر لیتے ہیں چلیے یہ بھی آپ کو کریکٹ ہے سمجھ گئے مطلب پھر یہاں پر نگیٹی بنانے کے لیے نوٹ جو آتا ہے یہ رادر کے بعد آئے گا کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ لوگ بول چال کے بحث میں کہتے ہیں ایسے کر کرتے ہیں استعمال تو اکثر لوگوں کا پریکٹس رہتا ہے نوٹ کہنے کا اگر اگر اوڈ کے ساتھ رادر کا پریوگ ہوا ہے تو سمجھنا کی اوڈ کے بعد نوٹ کا پریوگ مت کر دینا نیگیٹی بنانے کے ٹائم میں یہ جو نوٹ کا استعمال ہوگا یہ رادر کے بعد ہوگا اوڈ رادر ایک ساتھ ہوگا اس کو سپلیٹ مت کرنا سمجھ گئے تو یہی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ نیگیٹی بنانے کے لیے نوٹ کا یہ صحیح ہے یہ اس لئے سننے میں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اوڈ کے بعد نوٹ کہنے کا پریکٹس بہت لوگوں کا ہوتا ہے سمجھ رہے تو اس چیز کا دھیان میں رکھنا ہے آپ کو اوڈ رادر کے ساتھ اگر نیگیٹی بنانا تو اوڈ کے بعد نوٹ کا پریوگ نہیں سنا ہی نہیں تو جوری نہیں کہ آپ جیسا سنو گے ویسے ہی اگزام میں پوچھے گا تو آپ کے سننے اور آپ کے اچھا لگنے سے گرامر کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے دیکھو یہ دو اسٹرکچر کون سے ہیں اس کو پڑھ کر دیکھو کتنا پٹا سا لگتا ہے دیکھو عجیب سا لگ رہے نا یہ بھی بولنے میں عجیب سا لگ رہے لیکن پھر بھی یہ دونوں سٹرکچر سہی ہیں اور دونوں کا میننگ میں سمجھا دیتا ہوں مطلب کہ میں چاہوں گا کہ تم میرے ساتھ ٹھہرو مطلب یہ تھوڑا سا فیوچر کا سنس دیتا ہے اور یہ دی رہا ہے پاسٹ کا سنس مطلب میری ایسی اچھا تھی کہ تم میرے ساتھ ٹھہرتے مطلب یہ پاسٹ کا سنس دی رہا ہے سمجھ پا رہے ہو یہ سیکنڈ فارم ہے پھر بھی یہ تھوڑا سا پاسٹ کا سنس نہیں دیتا یہ تھوڑا سا پرزن کے تھوڑا سا آگے والے ٹائم کا بودھ کر آ رہا ہے کلیر اور یہ سیدھا سیدھا ہے اس کا مطلب یہ پاسٹ کے اچھا کے بارے میں بتا رہا ہے تو دھیان رکھنا کسی سے پوچھ کر کے بھی دیکھنا یہ سٹرکچر صحیح ہے کیا تو اکثر لوگ بولیں گے سننے میں مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہے تو جو لوگ گرامر کو اچھے سے نہیں پڑتے اس کو سننے سے زیادہ مطلب ہوتا ہے لیکن گرامر جسٹ الٹا ہوتا ہے آپ کے سننے سے کوئی لینا دینا نہیں اور ہو سکے تو اس کا کسی سی میننگ بھی پوچھ کر دیکھو اس طرح سے کے بعد سبجیکٹ آیا ہے اور ہیڈ پلس بھر کا تھرڈ فرم آیا ہے پھر بھی یہ بلکل صحیح ہے دھان رکھوگے کیا دھان رکھنا ہے ان دو سٹرکچر کو اوڈ رادر کے بعد سبجیکٹ ہوگا اور اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا اس کے بعد پلس بھر ہوگا پھر بھی ہیڈ رادر کا پریوگ سیم ہے ہیڈ رادر کا use اب نہیں کے برابر ہوتا ہے یہ بھی میں نوٹ میں بتا دیا ہوں پھر سے میں ریویزن کرو دیتا ہوں تاکہ آپ اسی ویڈیو میں جیادہ کوشش کرو کہ سارے رولز یاد ہو جائیں رول کیا رہے دیکھو یہاں کی اور جب کی کے ارث میں کرتے ہیں جب امید سے زیادہ ہو تب رادر کا پریوگ کرتے ہیں نا کی بھی ریوی سو کا سنٹس پڑھ لینا پھر اگلا کہ ریوگ ہم نیگیٹی سنس والے ورڈ کے ساتھ کرتے ہیں اور پوزیٹی والے کے ساتھ ہم فیرلی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دھیان دینے والی بات ہے کہ رادر کا پریوگ ہم پوزیٹی سنس والے ورڈ اور سارے کون کون س ورڈ ہیں تو پانچ ورڈ کو دھیان میں رکھنا گوڈ ہے ویل ہے یہ تو یاد ہی رہے گا پریٹی ہے پیلیوگ ہے پانچ بھیری کا سٹرونگ گروپ رادر ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں پوزیٹی سنس والے ورڈ کے ساتھ ہم فیرلی کا استعمال کرتے ہیں پھر اگلا کہہ رہا ہے کہ اے اور این ہوتا ہے اس کا پوزیسن رادر کے پہلے بھی ہوتا ہے رادر کے بعد بھی ہوتا پہلے ہوتا لیکن جیسے سم ہے دیس ہے دیٹ ہے دو جیسے دیٹرمنر آگئے تب وہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا صرف اور صرف رادر کے پہلے استعمال کرنا ہوگا بعد میں نہیں کر شکتے اگلا رول کہہ رہا کہ فیرلی کے بعد ہم ٹو کا پریوگ نہیں کرتے رادر جو ہوتا یہ نیگیٹیو سینس کا ورڈ ہوتا ہے دونوں کو ایک ساتھ ہم نہیں رکھ سکتے آگے بھی پڑھیں گے ٹو کا استعمال پھر رادر دین کا پریوگ پریوگ آنڈ نوٹ مطلب نہ کی ارث میں ہوتا ہے اگلا رول کہہ رہا دو میں سے کسی ایک کو پریفرنس دینا ہو تب ہم کس کا پریوگ کرتے ہیں رادر دین کا مطلب کے بجائے کے ارث میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رادر دین کا پریوگ تین ارث میں دیکھے پہلا دوسرا دیکھیں انڈ نوٹ مطلب نہ کی کے سینس میں تیسرا دیکھے کے بجائے کے ارث آئے گا کیا کرنا ہوگا وہاں پر صرف v1 اور پھر رکھ 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 والا سینٹس کو ضرور پڑھ لینا دو تین بار ریپیٹ کر پڑھ لینا یہاں پر two go ہے تو یہاں پسند کرنے کے سینس میں اوڈ رادر کا پریغ کرتے ہیں اوڈ رادر کا پریغ کس کے سینس میں کرتے ہیں پھر کہ رہا ہے کہ اگر نیگیٹی ہم بنانا ہو اس سینٹنس کو اوڈ رادر سینٹنس کو تو کیا کروگے نوٹ کا پریغ ہم اوڈ کے بعد نہیں کریں جیسے بنا لیے ہو باقی سینٹنس میں اوڈ نوٹ لائک تو گو اس طریقے کا سینٹنس کرتے ہیں اوڈ نوٹ تو دھیان میں بیٹھا رہے گا اوڈ کے بعد نوٹ لگائیں گے لیکن نہیں اوڈ اور رادر ایک ساتھ ہے تو اس کو سپلیٹ نہیں کرنا ہے نوٹ لگانا ہے رادر کے بعد آئے گا دونوں ہی کریکٹ ہے دونوں کو ایک بار پڑھ سنا دیتا ہوں اس کا میننگ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں چاہتا تھہرو میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ تھہرتے یہ تھوڑا سا سنس دیتا ہے ابھی کے ٹائم میں بولنے کے وقت تھوڑا سا اچھا جاتا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ تھہرو لیکن یہ پاسٹ کا سنس دے رہا ہے ایک نوٹ یہاں پر لکھوا دیا ہوں کہ ہی اگر رادر اور اگر رادر دونوں کا پریوگ سیم ہے اب اب سے کیا ہوتا ہے کہ ہی رادر کا پریوگ نہ کے برابر پوچھتا ہے کلیر تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے رادر کا پریوگ ہوتا ہے ساید ہی آپ کے پاس جو بھوک ہے ساید دھونڈ کر دیکھ لینا ساید ہی آپ کے بھوک میں اتنے سارے رولز ایک ساتھ اکٹھے ملیں گے لیکن پتا چلے گا کہ پریویس اگر دھونڈ تو میں کسی بھی رول کو نہیں چھوڑ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے چپٹر کو جڑ سے ختم کروں تو چلیے آج بہت کچھ سیکھے تو آج کا کلاس ہم لگے ہی رپ اپ کرتے ہیں بہت